اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ یئر کلاس کے لیے آج کا لیکچر ہے ریزسٹنس ان سیریز اور ریزسٹنس ان پرگلل اس ڈائیگرام میں آپ کو تین ریزسٹنس نظر آ رہی ہیں آر ون آر ٹو آر تھری اور تینوں اینڈ ٹو اینڈ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی لائن میں جڑی ہوئی ہیں اور اس کے اکروس رائٹ سائیڈ پہ نگٹیو لگا ہوا ہے کرنٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ پوزٹیو کرنٹ لگا ہوا ہے بیٹری ایک لگی ہوئی ہے جس کا پوٹینشل ڈیفرنس وی ہے اور آر ون کے کروس جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا وہ وی ون ہوگا اسی طرح آر ٹو کے کروس جو آئے گا وہ وی ٹو اور آر تھری کے کروس آجے گا وی تھری اور ٹوٹل پوٹینشل ڈیفرنس اوور آل جو ہے وہ بیٹری کا وی ہوگا تو تھری ریزسٹنسز ریزسٹرز آف ریزسٹنسز آر ون آر ٹو آر تھری آر کنیکٹڈ ان سیریز تین ریزسٹنسز ہیں آر ون آر ٹو آر تھری انہیں سیریز میں لگا ہوا ہے وی دا بیٹری آف وولٹیج وی ایک بیٹری کے ساتھ جس کے وولٹیج وی ہیں دا سیم کرنٹ آئی فلوز تھرو ایچ اور ٹوٹل وولٹیج وی اس ڈیوائیڈڈ اکراس تم کہ ایک ہی کرنٹ جو ہے وہ بہتا ہے آئی ہر ایک میں سے اور ٹوٹل وولٹیج وی جو ہے وہ سب میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یعنی کرنٹ سیم ہے اور وولٹیج علیدہ علیدہ ہو جائیں گے تو ٹوٹل وولٹ جو آپ کے پاس آئیں گے وہ آگیا ہے وی برابر وی ون جمع وی ٹو جمع وی تھری اس میں وی ون کی ویلیو درج کر دیں اہم لا سے آئی آر ون وی ٹو کی آئی آر ٹو اور وی تھری کی آئی آر تھری اور وی کی آئی آر ای آر ای جو ہے وہ ایکویل انٹریسٹنس ہے تو یہ چاروں قیمتیں کوشن ون میں درج کریں تو یہ بن گیا آئی آر ای برابر ہو گیا آئی آر ون جمع آئی آر ٹو جمع آئی آر تھری اس میں سے آئی کومن لے لیں اور کومن لے کے دونوں طرف کٹ دیں تو یہ آر ای ایکویل انٹریسٹنس آگئی ہے آپ کی آر ون جمع آر ٹو جمع آر تھری کے اس کے بعد اگلی ڈائیگرام آپ کو نظر آرہی ہے رزیسٹنس ان پیرلل اس کے اندر کیا ہے تھری رزیسٹنسز ہیں رزیسٹرز ہیں جن کی رزیسٹنسز آر ون آر ٹو آر تھری ہیں آر کنیکٹڈ ان پیرلل یہ بیٹری کے ساتھ پیرلل لگی ہوئی ہیں ویدہ بیٹری آف وولٹیج وی اور ان کے کروس وولٹیج وی لگے ہوئے ہیں دہ وولٹیج بیٹوین دہ اینڈز آف ایچ اس سیم اور ٹوٹل کرنٹ آئی اس سرکٹ میں اور پچھلے سرکٹ میں یہ فرق ہے کہ اس میں کرنٹ کے تین اس سے ہو جائیں گے آئی ون کرنٹ اوپر سے گزرے گا اوپر والے راستے سے آر ون سے آئی ٹو میڈل والے راستے سے گزرے گا آر ٹو سے اور آئی تھری نیچے والا جو راستہ آپ کو نظر آرہا ہے آر ٹھری اس سے گزرے گا تو کرنٹ کے تین پیس ہو جائیں گے لیکن وولٹیج جو ہیں کنیکٹنگ پوائنٹ تینوں کے ایک ہی جگہ آکے لگتے ہیں اے اور بی کے اوپر تو اس میں پوٹنشل ڈیفرنس جو ہے وہ سب کا سیم آ جائے گا تو اس میں آپ کرنٹ جمع کریں گے پچھلے میں ہم نے وولٹیج جمع کیا تھے تو یہ آ جائے گا آئی برابر آئی ون اور جمع آئی ٹو جمع آئی تھری آئی ون کی ویلیو درج کر دیں وی اوور آر ون آئی ٹو کی وی اوور آر ٹو آئی تھری کی وی اوور آر تھری یہاں وی کے ساتھ ون ٹو تھری نہیں لگایا ہوا کیونکہ وولٹیج سب کے لئے کومن استعمال ہوتا ہے سرکٹ میں اور آئی کی ویلیو وی آر ای درج کر دیں تو یہ چار ویلیوز ہیں وی اوور آر ون وی اوور آر ٹو وی اوور آر تھری اور وی اوور آر ہی آئی ون آئی ٹو آئی تھری اور آئی کی جس کو آپ نے ایکوشن ون میں درج کرنا ہے تو اس کو ایکوشن ون میں درج کر لیں یہ آجائے گا وی بٹا آر ای برابر ہو گیا وی اوور آر ون جمع ہو گیا وی اوور آر ٹو جمع ہو گیا وی اوور آر تھری اس میں وی کومن لے لیں لیفٹ ہینڈ سائٹ سے تو وی باہر آ گیا باقی بچا ون اوور آر ون پلس ون اوور آر ٹو پلس ون اوور آر تھری یہ وی دونوں سائٹوں پہ آتا ہے اس کو آپ کینسل کر دیں یہ وی دونوں سائٹوں پہ آتا ہے اس کو کاٹ دیں ادھر بھی آ گیا اور ادھر بھی آ گیا اس کو اگر ہم کاٹ دیں تو یہ آپ کے پاس بچا ون اوور آر ای برابر ہے ون اوور آر ون پلس ون اوور آر ٹو اور پلس ون اوور آر تھری تو یہ تینوں کو جمع کر کے ایکویلنٹ ریزسٹنس بنتی ہے لیکن یہاں ریسی پروکلز جمع ہوتے ہیں پارلل کمبینیشن کے اندر جبکہ سیریز کمبینیشن میں ڈائریکٹ جمع ہوتی ہے اگر آپ پچھلے ایکوشن دیکھیں سیریز والی تو اس میں آر ای آپ کو نظر آ رہا ہے آر ون آر ٹو آر ٹھری یہاں پہ ریزسٹنسز ڈائریکٹ جمع ہو رہی ہیں اور جبکہ پارلل کمبینیشن میں یہ ریسی پروکلز جمع ہو رہے ہیں ون آور آر ای یہ بھی ریسی پروکل ہے آر ای کا اور برابر ہے ون آور آر ون پلس ون آور آر ٹو پلس ون آور آر ٹھری اوکے جناب اللہ حافظ